بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا جو لوگ ننے بچوں کے بال اس طرح سے اتارتے ہیں ان بچوں کا سر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پہلی دفعہ کے بال اس طرح سے اتار لیں پھر کبھی بھی آپ اس طرح استعمال نہ کریں کیونکہ اس طرح سے بال اتارنے سے بچوں کا سر بڑھتا ہے چھل گوزے اگرچہ مہنگے ہیں مگر صرف پندرہ عدد روزانہ کھاتے رہنے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے دیسی گھی دو چھوٹے چمچ اور ایک کلہ صبح ناشتے کے طور پر کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے قوت مردی میں اضافہ ہوتا ہے پانچ عدد بادام اور ایک چمچہ دیسی گھی گرم دودھ میں ملا کر پینے سے جسمانی اور ایسا بھی کمزوری تور ہو جاتی ہے دو ادد انڈے کی زردی کھا کر اوپر سے ایک پاؤ دودھ پینے یہ مرد ہرزرات کے لیے نہایت مفید ہے پشاپ میں جلن ہوتی ہو تو سابود دھنیا پیس کل مصری ملائیں اور روزانہ تھنڈے پانی سے پھانک لیں اس سے پشاپ کی جلن تور ہو جائے گی ہاملہ خواتین روزانہ کشک آلو بکھارا موں میں رکھ کر ٹوفی کی طرح چوسیں تو کبھی کیے نہیں ہوگی جی بھی نہیں مطلائے گا درد اور گھپراہٹ بھی نہیں ہوگی اور بچہ بھی خوبصورت ہوگا لکوریا کے مرز میں ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے چھلکی سمیل اور دس سے بارہ منت کا روزانہ کھائیں کچھ ہی دن میں فر دیکھ جائے گا ناف کو تیل سے تر رکھنے سے شگر کی وجہ سے ہونے والا پاؤں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے ٹیمارٹر کا استعمال زیادہ کرنے اور چنے کی روٹی کھانے سے پشاپ میں شکر آنا بند ہو جاتی ہے پشاپ زیادہ آنے اور زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں آٹھ گرام حلدی پاورڈر پانی میں حل کر کے دن میں دو بار لیں لوکی کے ٹکڑے گرم کر لیں پھر انہیں پیس کر گردوں میں درد والی جگہ پر لیپ کریں اس سے گردوں کا درد دور ہو جاتا ہے اور اگر آپ لوکی کے ٹکڑے گرم کر کے ان کا رس نکال لیں اور درد والی جگہ پر اس رس سے مالش کریں تو بھی فائدہ ہوگا چھے گرام اجوائیں میں ڈیڑھ گرام سیاہ نمک ملا کر گرم پانی سے پھانک لینے سے گیس خارج ہو جاتی ہے ایک چمچ زیرہ بھون کر پیس لیں پھر اس میں ایک چمچ شہد ملا کر ہر کھانے کے بعد چاٹ لیں اس سے ڈکاریں بند ہو جاتی ہیں امرود کھانے سے گیس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے مگر امرود نرم گداز ہو اور اسے نمک لگا کر استعمال کرنا چاہیے ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑھ کھا لینے سے پیٹ کی ہوا ٹھیک رہتی ہے گرم پانی میں لیمونی چوڑ کر پینے سے گیس اور پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے اگر گیس کی وجہ سے پیٹ درد ہو تو قلیل مدار میں دار چھینی کا استعمال کریں انار کے دانیں نکال کر ان پر پسی ہوئی کالی مرچ اور نمک ڈال کر کھانا پیٹ درد کے لیے بہت مفید ہے تیس کرام انگول کی بیل کے پتے پیس کر پانی میں ملا کر چھان لیں پھر تھوڑا سا نمک ملا کر پی لیں اس سے گردوں کا درد چاہے جتنا بھی شدید ہو ختم ہو جائے گا جائفل کو پانی میں گھس کر شہد میں ملا لیں صبح و شام بچوں کو چٹائیں اس سے بچوں کو بار بار ذکام نہیں ہوتا وہ افراد جن کے پاؤں میں پسینہ بہت آتا ہو وہ جوتے پہننے سے پہلے پاؤں کے تربوں پر پٹکری پیس کر لگا لیں پھر پاؤں میں پسینہ نہیں آئے گا لیمو کے رس میں سونف بھگو دیں ہر کھانے کے بعد یہ بھیگی ہوئی سونف کھانے سے پیٹ کا بھاریپن دور ہو جاتا ہے پانچ ادد لانگ پیس کر اُبلتے ہوئے آدھا کپ پانی میں ڈال کر تھنڈا کر کے پی لیں اس سے گیس خارش ہو جاتی ہے حاملہ خواتین کو چاہیے کہ تین خجور اور ایک چمس شہر ایک گلاس پانی میں جوس پناہ کر پیئیں اس سے ڈیلیوری نارمل ہوگی اور آئیرن اور خولات کی کمی بھی ختم ہو جائے گی ایک ایک چٹکی زیرہ سفیر اور دیسی اجوائن ساف کر کے آٹا گونتے ہوئے آٹے میں ڈال دیں اور روزانہ اسی طرح روٹی پکا کر کھائیں یہ پیٹ کو بڑھنے نہیں دیتی وہ بڑھاتی ہے اور فٹنس کے لیے بھی بہترین ہے زیابتیس کے مرض کے آسان علاج شگر کی سب سے بڑی اور مشہور وجہ جسم میں انسولین نامی مادی کی کمی ہے یہ مرض آہستہ آہستہ بڑھتا ہے لہذا کئی سالوں تک مریض کو علم ہی نہیں ہوتا زیادہ میتھی چیزوں کا استعمال اور کم پیدل چلنا اس کی بڑی وجہات ہیں زیابتیس کے مریضوں کے لیے پندر گرام کریلی کا رس سو گرام پانی میں ملا کر تین ماہ تک پلانا بائیسے شفا ہے سانٹھ گرام دانا میں تھی ایک گلاس پانی میں بارہ گھنٹے تک بھگو دیں پھر اس کے بعد چھان کر پانی الگ کر دیں چالیس دن تک روزانہ دو بار اسے پییں شگر کا مرض بلکل ٹھیک ہو جائے گا بھٹے ہوئے ہوت خار سورپر کی ناروں پر سے ظاہر کرتے ہیں کہ آپ ویٹامین بی ٹویلف کی کمی کا شکار ہیں ستر فیصد خواتین کا چہرہ خراب ہونے کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ بیوٹی پروڈکس کا استعمال ہے اکثر جل میں خالش زیادہ تناؤں کی وجہ سے ہوتی ہے ایسے میں پرسپن رہنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک تحقیق کے مطابق کھانے سے پرہیز دماغ کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ خود کو ہی کھا جائے پاؤں میں جلن اور بیچینی رہتی ہو تو پہلے لاہوری نمک سے پاؤں کے تلو کی مالش کریں نمک گر جائے گا پھر اسے دوبارہ اٹھا کر مالش کریں ایسا تین سے چار منٹ تک کریں اور پھر کسی بھی تیل سے چار سے پانچ منٹ تک مالش کریں انشاءاللہ ایک ہی بار کے استعمال سے فائدہ ہو جائے گا سرسو کا کڑوہ تیل اور بادام کا تیل برابر مقتال میں مکس کریں اور اس تیل کو موسلسل سر پر لگائیں اور ایک گھنٹے بار دھولیں کچھ عرصے کے لگتار استعمال سے سر پر نئے بال اگیں گے اور بالوں کا رکنا بھی گر جائے گا روزانہ تین کترے زیتون کا تیل ناک اور کان میں ڈالنے سے چند ہفتوں میں جھٹکے لگنے کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے موسم بہار میں بچوں کا قد تیزی سے بڑھتا ہے اس لیے جن بچوں کا قد چھوٹا ہو ان کو بہار کے موسم میں روزانہ اوپنی کا دودھ ضرور پلائیں صرف ایک گھنٹے تیز آواز میں ہیڈ فون کا استعمال کان میں بیکٹیریا کی تعداد کو دگنی کر دیتا ہے